تالیبان کا سب سے بڑا دشمن کمرگل تالیبانی آتنکیوں پر بھاری پڑ رہی ہے یہ کمرگل پندرہ سال کی کمرگل نے تالیبان کے خلاف کتاب کی جگہ ہاتھ میں اکی 47 اٹھا لیا ہے اور اس کو لے کر اب تالیبانی پریشان ہے افغانستان میں تالیبان شاسن لوٹنے کے بعد مہلاؤں کے عدیقاروں کو لے کر چنطائیں بڑھتی جا رہی ہیں حالانکہ تالیبان اپنا ادار چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے لیکن مہلاؤں اور لڑکیوں کو لے کر تالیبان کا رویہ کسی سے چھپا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تالیبان کی سب سے بڑی دشمن اور افغانستان کی پندرہ سال کی بہادر بیٹی کمرگل تالیبان سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے تالیبان اپنے دشمنوں کی تلاش کر رہا ہے اور انہیں سزا دے رہا ہے پچھلے سال کمرگل نے افغانستان کے گھور پرانت میں تالیبانی لڑاکوں کو ایسا سبق سکھایا تھا کہ ان کی روح کانپ گئی تھی کمرگل اپنے ماتا پتہ کی حتیہ کرنے والے تالیبان آتنکبادیوں کے خلاف شیرنی بن گئی اور اکے سہنتالیس اٹھا کر تین آتنکیوں کو بھون ڈالا اس گھٹنا کے بعد افغان سرکشابل کمرگل اور ان کے بھائی کو سرکشتی ستھان پر لے کے چلے گئے تھے ان کی اس بہادری کی چرچہ پوری دنیا میں ہوئی اور اس لئے تالیبان کے ستھا میں واپس آنے سے ان کے لئے ایک بار پھر خطرہ پیدا ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے یہ کمرگل کی موجودہ اسی تھی کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے سوشل میڈیا پر کمرگل کے بارے میں جو خبریں سرکھیاں بنی وہ تالیبان کو پسند نہیں آ رہی آج تالیبان بھلے ہی محلاؤں کو کام پر واپس لوٹنے کے لئے کہہ رہا ہو سرکار میں شامل ہونے کا نیوتا دے رہا ہو لیکن 20 سال پہلے تالیبان نے جو کروڑتا کی ساری حدیں پار کر دی تھی وہ پھر سے دنیا کے سامنے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا